بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میں ہوں سلیم نواز اور آپ دیکھ رہے ہیں ڈیلی نیوز ٹی وی اس وقت سوشل میڈیا پر فیس بک، ٹوٹر، انسٹاگرام پر اس بچے کی تصویر ہر جگہ پر وائرل ہے اور اگر آپ ٹوٹر یوز کرتے ہیں بقائدگی کے ساتھ اور آپ کو پتا ہے کیسے یوز کیا جاتا ہے تو وہاں پر جو ٹرنڈ اس وقت چل رہا ہے ہیش ٹیک جسٹس فور زین کوریشی یہ ہیش ٹیک کیا ہے یہ معاملہ کیا ہوا ہے اس بارے میں میں آپ کے ساتھ تفصیلات شیئر کروں گا یہ ایک انتہائی افسوسناک جو واقعہ ہے یہ مظفر گڑھ کی تحصیل جتوئی میں پیش آیا ہے ساؤت پنجاب کی میں بات کر رہا ہوں یہاں پر یہ واقعہ پیش آیا ہے ابتدائی معلومات کے مطابق اس بچے کا نام جس کی عمر چودہ پندرہ سال بتائی جاتی ہے اس کا نام ہے سین العابدین قریشی اس بچے کو اسی دہات کے رہنے والے تین لڑکوں نے اس کو اس بہانے جنگل میں لے کے گئے کہ ہم آپ کو وہاں پر جا کر مچھلی کھلائیں گے فش کھلائیں گے اس بہانے اس بچے کو موٹر سائیکل پر دو افراد نے بٹھایا اور اپنے ساتھ لے گئے جنگل میں وہاں پر ان کا ایک اور دوست آتا ہے جو ان کے ساتھ اس بچے کے ساتھ زبردستی کرنے کی کوشش کرتے ہیں میں جو بات بتانا چاہ رہا ہوں وہ آپ سمجھ چکے ہیں اس بچے کے ساتھ زبردستی کرنے کی کوشش کی جاتی ہے اس دوران یہ بچہ مضاحمت کرتا ہے مضاحمت کے دوران ان تینوں میں سے ان تینوں کا غصہ آتا ہے جس میں اس پر تشدد کیا جاتا ہے اور تشدد کے بعد اس کے اوپر فائر کیا جاتا ہے اس کو گولی ماری جاتی ہے اب کچھ لوگ ویوز لینے کے لیے تھم نیل پر انہوں نے ایسی عجیب و غریب اور گھٹیا قسم کی جو تصویریں لگائی ہوئی اور ایسا ایسے لکھا ہوا ہے کہ یہاں پر گولی مار دی تو وہاں پر گولی مار دی آپ لوگوں کو پتا ہے وہ کون لوگ ہیں جو ویوز لینے کی خاطر ایسی گھٹیا حرکتیں کرتے ہیں اور انہوں نے کی ہے آج نہیں کی اس سے پہلے بھی کرتے آ رہے ہیں تو اب میں آپ کو بتاتا ہوں کہ یہ گولی اصل میں ان کو کس جگہ پر لگی ہے ان کے ہپ پر یہ گولی لگی ہے جو کہ جس سے ان کا کافی زیادہ ان کا خون وغیرہ ضائع ہوا ہے لیکن خیر ان کو ہسپتال لے کے گیا ہے تحصیل کے ہسپتال تحصیل کے ہسپتال نے ان کو کہہ دیا کہ آپ ان کو ملتان نشتر ہسپتر لے کے جائے تو وہاں پر ابتدائی معلومات جب آئی تو اس وقت ان کی حالت کافی تشویش ناک تھی کیونکہ ایک ہسپتال سے دوسرے ہسپتال لے کے جانا تو کافی وقت لگ گیا تھا اس دوران بلیڈنگ ہو رہی تھی مسلسل لیکن بعد میں الحمدللہ اس بچے کے جب ڈاکٹر نے چیک اپ کیا آپریٹ وغیرہ کیا جو بھی تھا تو اس کے بعد اس کی حالت کچھ بہتر ہوئی جب اس کی حالت بہتر ہوئی اب یہ واقعہ تب تک کسی کی علم میں نہیں تھا نہ پولیس کو پتا تھا نہ ان کے کچھ رشداروں کو پتا تھا نہ دوستوں کو پتا تھا ٹھیک ہے لیکن اسی بچے کے ایک کزن نے ٹویٹر پر ایک ویڈیو لگائی جس کے بعد سوشل میڈیا پر یہ خبر سامنے آئی اور اس نے کافی پیک پکڑا لوگوں نے بہت اس کے اوپر جو ہے اپنا رد عمل دیا وہ ویڈیو آپ لوگ پہلے دیکھ لیں جو زین العابدین کے کزن نے ٹویٹر پر لگائی تھی آج میرے ایک معصوم کزن بارہ سالہ کزن زین قریشی کو کچھ لانتی کچھ درندہ صفت انسانوں نے اس کے ساتھ زیادتی کرنے کی گوشش کی ہے جب اس نے ریزسٹ کیا انہوں نے اس کو گولی مار دی ہے تو آپ لوگوں نے یہ ویڈیو دیکھ لی اس ویڈیو کے بعد یہ معاملہ سوشل میڈیا پر آیا جس کے بعد پنجاب پولیس نے اور وزیراللہ پنجاب نے بقاعدہ ایکشن لیا ایکشن لینے کے بعد ان دو ملزمان کو گرفتار کر لیا یہ جو دو ملزمان گرفتار ہوئے اور ایک جو ابھی تک اس کے بارے میں کوئی انفرمیشن نہیں ہے یہ دو گرفتار ہوئے ان میں سے ایک کا نام ہے عمر قرائی اور دوسرے کا نام ہے شفتر اور تیسرا ملزم جو ہے اس کا نام ہے مینہ قرائی ان میں سے اب دو ملزمان جو ہے وہ گرفتار ہو چکے ہیں اور پولیس نے جو بیان دیا اس کے مطابق بھی یہی کہا گیا ہے کہ اجتماعی زیادتی میں ناکامی پر تیش میں آ کر ملزمان نے لڑکے کے جسم کے نازلک حصے پر گولی مار کر فرار ہو گئے اب ایک واقعہ قصور کہتا زینب کا واقعہ ایک واقعہ یہ ہے دونوں میں کوئی فرق نہیں ہے ان تین لڑکوں نے ان تین درندوں نے اپنی طرف سے زین العابدین کا قتل کر دیا ہے اپنی طرف سے زین العابدین کے ساتھ زبدستی کر دی ہے وہی جو زینب کے ساتھ ہوئی پھر بعد میں زینب کو ختم کیا گیا ٹھیک ہے اب ادھر کیا فرق ہے ادھر کہا کیا فرق ہے دو میجر فرق ہے ایک تو وہاں پر زینب ایک لڑکی تھی معصوم بچی تھی یہاں پر معصوم بچہ ہے ٹھیک ہے دوسرا فرق یہ ہے کہ وہاں پر ایک ملزم تھا یہاں پر تین ہے اس سے زیادہ اس معاملے میں اس واقعے میں اور زینب کے واقعے میں کسی قسم کا کوئی فرق نہیں ہے اب لوگ جو ہے انصاف کے لئے آواز اٹھا رہے ہیں جسٹس فور زین خوریشی کا ٹرینڈ اس وقت ٹویٹر پر چل رہا ہے لوگ مطالبہ کر رہے کہ ان ملزمان کو سخت سے سخت سزا دی جائے تو آپ لوگ بھی اس ٹرینڈ میں شامل ہو جائے مطلق انفرمیشن بلتی ہے اور آپ نے پلیس ان تھم نیلز پہ نہیں جانا ان جھوٹے واقعات پہ نہیں جانا جو یہ واقعہ ہے جو پولیس کے مطابق ہے اور اس بچے کے والدین اور اس کے علاوہ اس کے اہل خانہ رشداروں کے مطابق ویانات ہے وہ صرف میں نے آپ کے ساتھ انفرمیشن شیئر کی ہے اور میں اگر چاہتا تو اس واقعے پر صبح بھی ویڈیو بنا سکتا تھا کل رات کو بھی بنا سکتا تھا لیکن میں نے ایسا نہیں کیا میں نے پوری انفرمیشن لی اور جو یہ معلومات ہے صرف ابھی تک یہی معلومات جو ہے عوام کے پاس جو ہے پہنچنی چاہیے اس کے علاوہ اضافی معلومات ساری بکواس ہے جھوٹ ہے اس پر بلکل نہ جائے اچھا اس میں ایک چیز میں ایک ایڈ کر دوں کہ یہ واقعہ دس بحرم الحرام کا ہے یہ بات بھی آپ لوگ ذہن میں رکھیں اب اس کو علصاف ملتا ہے یا نہیں ملتا علصاف کا کیا طریقہ ہے جو طریقہ زینب کیس میں اختیار کیا گیا وہی طریقہ یہی ہونا چاہیے اسی سپیڈ سے اس کیس کا ٹرائل ہونا چاہیے اسی سپیڈ سے سزا ہونی چاہیے تاکہ لوگوں میں تھوڑا سا خوف پیدا ہو اس کے علاوہ ان معاملات پر جو بچوں کے ساتھ زیادتی کے معاملات ہیں اس معاملات پر پارلیمنٹ میں اس کے علاوہ سینٹ میں مختلف مواقع پر بحث ہوتی رہی لیکن بدقسمتی سے کچھ جو ہمارے سیاستدان ہیں جو اپنے آپ کو ایکسٹرا آرڈنری لبرل سمجھتے ہیں پروفیسر سمجھتے ہیں وہ کہتے ہیں جناب یہ انسانی حقوق کے خلاف ہے تو یہ ہے وہ ہے مسئلہ یہ ہے کہ یہ واقعہ ان کے بچوں کے ساتھ پیش نہیں آیا ان کے کسی رشدار کے ساتھ پیش نہیں آیا اگر ایسا کسی لے لیا آئی جی پنجاب نے ایکشن کر دکھا گرفتاری کر دیا لیکن اس معاملے پر ہمارا میڈیا اس طرح سے ہیڈ لائن نہیں بنا رہا جس طرح باقی معاملات کو بنایا جاتا ہے آج کا ہمارا سب سے اہم معاملہ میڈیا کا کیا ہے جناب مریم نواز عدالت میں بیش ہو گیا مریم نواز نے میڈیا سے گفتگو کر لی اوے ہوئے اس نے یہ کر دیا تو وہ کر دیا وہاں پر عوام پہنچ گئی یہ واقعہ جو ہے اس کو میڈیا میں اتنا ہائی لائٹ نہیں کیا جا رہا اب اس واقعہ کو آپ لوگوں کی ضرورت ہے سوشل میڈیا کی ضرورت ہے میں بھی اس فلیٹ فارم سے ایسے واقعات کے لیے آواز ضرور اٹھاؤں گا جب تک یہ واقعات ختم نہیں ہوتی یا اس جیسے واقعات کو روکنے کے لیے پارلیمنٹ کوئی ایسا زبردست قسم کا مضبوط قسم کا قانون نہیں بناتا کیونکہ سب کو پتا ہے کہ ایسے ہم حرکت کریں گے اس کے بعد کیا ہوگا زیادہ زیادہ دو تین چار پانچ سال جیل اس کے بعد کوئی جرمانہ جرمانے کے بعد زمانت زمانت کے بعد یا تو ملک چھوڑ دیں گے یا ایسا کر لیں گے یا ویسا کر لیں گے ٹھیک ہے اور دوسرا اس میں ایک چیز میں آپ کو بتا دوں کہ اگر خدا نہ خاصتہ آپ کے آس پاس ایسا کوئی واقعہ ہوتا ہے یا آپ کے گھر میں خدا نہ خاصتہ کوئی اس طرح وکٹم ہے تو یہ پولیس کے پاس جائے پولیس کے ساتھ شیئر کریں ٹھیک ہے آپ سوشل میڈیا پر نہیں آنا چاہتے تو سوشل میڈیا پر تصویر پبلک نہ کریں سوشل میڈیا پر ایسے واقعہ درج کر دیں اس کو پوسٹ کریں اور اس کو شیئر کروائیں لوگوں سے اس کے علاوہ آپ پولیس کے پاس ضرور جائے کیونکہ پولیس ہی آخر آپ لوگ کی محافظ ہے پولیس نے ہی یہ معاملہ حل کرنا ہے میں ایک بار پھر ریپیٹ کر رہا ہوں اس بات کو کہ اس کے علاوہ باقی تمام انفورمیشن جھوٹی اور جالی ہے تین ملزمان تھے تین درندے تھے دو گرفتار ہو چکے ہیں بچے کی صحت اب بہتر ہو رہی ہے اس کی جو نئی تصاویر ہے وہ بھی سامنے آئی ہے وہ تصاویر بھی میرے پاس موجود ہے جس میں اس بچے کو گولی لگی ہے وہ ساری تصاویر میرے پاس ہے میں ان تصاویر کو کم از کم آپ لوگوں کے ساتھ شیئر نہیں کروں گا نہ میں دکھاؤں گا ہاں یہ بچے کی ایک تو جس وقت اس کا علاج ہو رہا ہے وہ تصویر ہے دوسری تصویر جو اس وقت وہ صحتیاب ہو چکا ہے اور خوش ہے انشاءاللہ اس کی طبیعت مزید بہتر ہو جائے گی لیکن ہمیں ایسے معاملات کو روکنا ہوگا میڈیا کا فوکس عام طور پر پولیٹکس پر ہی اتر پولیٹکس میں تین ہی لوگ ہیں اس وقت ہمارے فارس یا پانچ لوگ ہوگئے زرداری بلاول نواز شریف شہباز شریف مریم عمران خان مولانا فضل الرحمن یہ ہو گیا اس نے جلاس طلب کر لیا اس نے وہ کر لیا اس نے وہ کر لیا بڑی تقریر کر دی پھول پھینک دی ضالت میں پیش ہوگئے زمانت ہوگی لندن جا رہے ہیں اور آ رہے ہیں اس کی طبیعت خراب ہوگی اس کی بلڈ ترشر کم ہوگیا اس کے پلیٹلٹس زیادہ ہوگئے اس سے زیادہ ہمارے پاس ہمارا میڈیا ہمیں ڈیٹا انفرمیشن نہیں دیتا یہ معاملات چونکہ سوشل معاملات ہے اور سوشل میڈیا یہ ایک پلیٹفارم ہے جو ایسے معاملات کو اوپر اٹھا سکتا ہے تاکہ حکام بالا یہ کہ اس حوالے سے کوئی مضبوط سٹرونگ پالیسی بنائے کوئی قانون بنائے نہیں تو ایسے واقعات روز بروز بڑھتے جائیں گے کومنٹ سیکشن میں اپنے رائے کا اظہار کریں چینل کو سبسکرائب کر دیں نوٹفیکشن کے آئیکن پر کلک کریں تاکہ ہماری ہر نئی آنے والی اپ ڈیٹ آپ کو ملتی رہے اگلی ویڈیو تک کے لئے مجھے اجازت دیجئے اللہ حافظ اپنا خیال رکھیے پاکستان پائند آباد